دریائے جیلم کے کنارے ہیں اور دریائے جیلم کی مجھلی کے آئے ہیں تو مزے ہی لائے اور اس کے بعد اگر آپ کالا راؤ مجھلی بانکہ تیار ہو کے آ چکی ہے اور میری بھون سے پانی پکنے والا ہے وزرٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم واپس جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ہیں آپ کے ایک بار پر بھی یہاں کے نظارہ دکھا دوں اور یہاں سے ہم واپس جائیں گے ایمن صاحب بارش ہے کرنا ہوں سامنے جنگل میں بھی جاتا ہوں زشان صاحب میں اتنا بھی بھیل آنی ہوں کہ بہماری جھاؤں برے شوق نہیں ہے میرے تو جسے کہتے ہیں نا رولتے گیاں پر چس بڑھی آئیے جو اصل چس والا موقع نا چس والا مطلب کہ سفر میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے میری طبیعت خراب ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جو کلے کا یہ ویو ہے نا اسے کہتے ہیں 360 ویو یہ دیکھیں کیا کمال کے ویو آپ دیکھیں ہے 360 ویو اور نظر بھند ہی آ رہا ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے سر ادھر کھڑے ہوگا اس کی بیک سائیڈ کا بنو گائز اگر آپ کو یہ فرنٹ ویو دکھائیں اس سائیڈ سے تو بڑا مزہدار ویو دیکھیں آپ کلے کا اور یہ کلے کے سامنے درخت دیکھیں آپ گرنری چک کریں اور جب بارشیں ہوتی تو یہ پورا کا پورا پانی سفل ہوتا ہے یہاں نیر آتی ہے اس کلے کے بعد ڈھان گلی جاتے ہو راستے میں ایک بہت ہی خوبصورت مقام آیا ہے تو احمد صاحب آگے گاڑی لے گئے ہیں تو میرے بیک پہ دیکھیں آپ گرنڈری گرنڈری اور چاروں طرف پاڑی ہے اور یہ پل ہے تو پل کے نیچے پانی بھی ہے تو وہاں جا کے ہم تھوڑی سے آپ کو ویو چک کرویں گے کہ وہاں کا ویو کیسے ہے جا کے آپ کو دکھائیں گے ویو آگے زشان صاحب اور زیگم صاحب پسوینے بنا رہے ہیں اپنی اپنی میں بھی جاؤں گا وہاں صاحب پسوینے بناؤں گا کمال کا مزہدی آج کے ویلوگ بڑا سپیشل ہونے جار ابھی ہم نڈان گلی بھی جانا ہے یہ آگے میرے سامنے گائے ہیں دشان صاحب مچنے نظر آئی ہیں آپ کو کیوں سر یہ جو مچنے لیک بھی ملیں گی دیکھیں آپ پتروں کی چک چکاڑ دیکھیں آپ خراب کو تصویر میں نہیں خراب کرتا دیکھیں کیا خوبصورت بھی ہے اور یہ دیکھیں پانی دیکھیں یہاں کے ویو چک کر جائے آپ پہ اوہ کیا کہا رہے ہیں احمد صاحب یہ کپڑا کہاں لے کے جا رہے ہوں تو یہ پانی ہے نا کسی کے اپنا اپنا نظام ہیں اور مزہ آگے جی جو ریم جم برس رہے ہیں پانی پہ اس کا اپنی مزہ ہے آپ دیکھیں دیکھیں ریو دیکھیں آپ اور ایک تو سینیمیٹک ویو آتا ہے اپنا ہمارے دل عزیز دشان صاحب جو نراز ہیں اور پکچروں والا اور جو پکچروں والے سرکار تصویروں والے سرکار ہم کلر سجدہ سے ہوتے ہوتے تقریبا ایک گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں بلکل اس وقت دریائے جیلم کے پل کے پر اور یہ پل کافی لمبا ہے اور میرے پیشے آپ دیکھیں تو ازاد جمعہ کشمیر میر پر آتا ہے اور میرے سامنے دیکھیں یہ سامنے پاکستان ہے اور بھی میں یہ پل ہے اگر آپ کو ہمیں نظارہ دکھاؤں دریائے جیلم کا تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کتنی آرام سے چاہ رہا ہے دریائے جیلم اور یہ سامنے دیکھیں کتنی خوبصورت باغ ہیں اور یہاں دیکھیں یہ نیچے لگا ہوا ہے دیکھیں خوشمدید آغاز ہے دودھ زلہ میر پر ازاد حکومت جمعہ کشمیر تو بڑا خوبصورت بھی ہوئے اگر میں آپ کو آگے کا ویو دکھاؤں نیچے بارش ہو رہی ہے تھنڈا موسم ہے اور آج اپریل کی چودنہ تاریخ ہے اور یہ دیکھیں دریائے ویو دیکھیں آپ دریائے کا ماشاءاللہ چک کریں دریائے جیلم تو آپ کو سیٹ سے دوبارہ میں دریائے جیلم کا ویو دکھاؤں اگر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پرانا پھول ہے جو ٹوٹا ہوا اس کی تاریں آپ دیکھیں اور یہ چک کریں آپ اور یقین مانیں بارش نے مزہ آئی دوبارہ کر دی ہے پھلا آگے سے میں جا کے آپ تو بارش ہو رہی ہے اور گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو یہاں سمیں دیکھیں ہمارا کیری کھڑا ہے اور آف سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم تشمیر والی سائٹ سے جائیں میر پر کے سائٹ سے یہ دیکھیں مزہ آگے جی ہمارے پیسے پوری ہو گئی اسے کہنا کہ چس آگی یہ دیکھیں یہ پورڑ لگو ہے ازاد کشمیر کا آپ کو سنٹر سے ہم ویو کرائیں جس ہو کر یہ جیلم ویلی ہے تو یہ ہم بالکل دریائے جیلم کے اوپر ہیں اور یہ کافی انچا یہ یہاں سے نیچے یہ دیکھیں آپ اور یہاں سے آپ دیکھیں یہ دریائے جیلم اور کتنا خوبصورت ویو ہے یہ دیکھیں آپ اور یہاں پر ایک رکشہ کھڑے سے بڑا تیز مزک لگو ہے اور آپ کو یہاں نیچے کے ویو دکھائیں اور یہاں دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ویو چکریں کتنا یہ گرائی اور کتنا چڑھائی کیتے ہیں دریائے یہ دیکھیں سامنے چکشنیں بھی ہیں ویو چکریں آپ باہر چکریں آپ کتنا خوبصورت ویو چکریں یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیگ سائیڈ آپ دیکھیں دریائے جیلم ہے اور جو جیلم کا جو سام کی طرح بال کھاتا ہوا موڑ ہے دیکھیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ گرائی بھی اس کی کافی زیادہ اور چڑائی بھی اس سے پہلے ہمیں تو نیلم ویلی میں رہتا ہوں جو دریائے نیلم اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ ابھی جیلم ہے نیلم اور جیلم مکس ہوتے ہیں زفرباد کے مقام دومیل پر لیکن اتنی خوبصورتی وام پر بھی نہیں جتنی یہاں پر ہے ابھی یہاں پر رمجم برس رہی ہے اور جسے کہتے ہیں نا کہ بارش ہے آپ نے جو گوں پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست ہیں زشان اور زیگف ان کی بھی آپ مسکرات ہیں دیکھیں بارش کہاں ہیں موجوں پر ہے آپ نے بڑا مزہ آ رہا ہے جی جو گوں پر موجوں پر بس جوبن پر ہے اور مزہ دیکھیں جی احمد صاحب بتائیں جو گئے اور ابھی یہاں پر ہم کالا راو کھائیں تو مزہ دوبالا ہو جائے گا زیگف ان صاحب کیوں؟ دریائے جیلم کے کنارے ہیں اور دریائے جیلم کی مشلی کھائیں تو مزہ ہی لگے اس کے بعد اگر آپ کالا راو مشلی ہو اس کا آپ نہیں مزہ ہے تو یہ ہمارے لئے پیس اپ کٹیں گے دریائے جیلم کے کنارے ہیں دریائے جیلم کی مشلی لیں کھائیں یہ بھی بات ہو جائیں ہو جی نہیں سکتی تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ہم نے مشتی ہم نے چلائی ہے ایک کلو ابھی ہم نے کھانا کھایا اور زیشان صاحب کھل گیا ہے ایک کلو کا سننکہ سر آپ ہمیں صرف یہاں ٹیسٹ دیکھنے ہیں ایسے بکھڑ دوست میں نہیں دیکھا سر بھی یہ آج میں ٹیسٹ کریں گے اگلے پرام پر ہمیں سندھیں گے اور پھر کھائیں گے آٹھ ہزار کا فیول لگا کے آئیں گے کھانے میں دیکھیں بان جائے گا یہ کونسی بات آپ سر آپ نے صبر نہیں کیا یہ بندہ اتنا سنے باقی چھوڑا آج ہی سیکھ کر دیتا سر آپ چار دن سبر نہیں باش دن چاند رات سے سبر کر رہا ہوں چلے یار آپ کی مرضی لیکن مزا آ گیا جیلم دریا جیلم کی کنارے دریا جیلم کی مشتی اور کالا راؤ یہ بورڈر ہے پاکستان اور کشمیری کیا بڑھ رہے ہیں دریا جیلم اور اوپر پھول ہے لیکن مزا آیا لیکن کوالا سے بڑا پھول ہے دریا کا بہو بھی زیادہ ہے یہاں پر نیلم اور جیلم مکس ہو گئے یہاں پر لیکن اب مشتی آئے گی سامنے پچھے دکھائیں جی پرہ راست تمہاری مشتی تل رہی ہے یہ دیکھیں آنکھوں کے سامنے یہ دیکھیں کہ آنکھوں کو تھندک آجاتی ہے یہ دیکھیں زیشان صاحب بڑے موڈ میں مہاری میں نے ادھر دیکھیں ایس تو میں نے مار گئے بلکہ آپ بھی بلی مار گئے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ مہاری مشتی بانک تیار ہو کے آ چکی ہے اور میری بھون سے پانی تپکنے والا ہے آئی 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 مزا آگئے یقین لانے جی اور جی ساکھ کچپ ہے جی زیادہ مزا کرے گا کیون زیشان صاحب بھئی